احمد صدیقی صاحب اور انتہائی خوبصورت آواز کے حمد صناحان میری مرادن حافظت کاری روح سارہ مجیستی صاحب اور دیگر ذات میں یمین و یسار بیٹھے علماء اکرام صناح خانش علی صاحب صاحب میں بندال میں بیٹھے محترم بزرک و دوستو السلام علیکم برکاتہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم بھائی رحمان صاحب بھائی نمان صاحب اور بھائی محمد علی صاحب جنہوں نے اپنے گرم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی خوبصورت بزم سجائی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سکاوش کو اپنے باہدہ مطبول و مقبول فرمائے اور میں یعنی پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حاجی محمد یعقوب صاحب کی کامل اور اپنے بخشش فرمائے ان کے درجات میں بندی اطا فرمائے میں نے امتدان نام لے دیئے ہیں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ ہو اور جب سرکار کی بات تو سرکار کی بات ہی ہے اب صرف ایک کیونکہ آپ نے نعرے بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں بڑے ذوق کے ساتھ ہم آتے ہیں ابھی آئے ہیں آدھا گنگا ہوئے ہیں اس سے پہلے چلو جو آئے دو گنٹے قویر صاحب دو جارہا ہوں میں فرمائے سے یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں تو سنانا بہر آسان ہوتا ہے لیکن سننا بڑا مشکل کام ہے تو آپ لوگ یہ یقیناً جو ہے وہ اس بات کے مستحق ہے کہ آپ کو دونوں وقت اسلام پیش کیا جائے جس محبت اور جوب کے ساتھ آپ تین گنٹوں سے جہاں بیٹھیں اور کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ابھی ابھی بیٹھیں یہ نہیں لگ رہا گی اتنا کہ مجھ سے یہاں بیٹھیں اب ایک صرف نعرہ بلند کرنا ہے اور اس کے لئے سے لے کے برند کر کے آخری اندیدہ کا آپ نے دونوں وقتوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دینے اور میں ساتھ ہی آپ سلامتگو کا آغاز کر دوں گا تاجداری ختم نبوت 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 لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا مشیر لہو ولا مثل لہو ولا مماثل لہو ولا ولد بلد جلد عزم جزم نزم لہو ثم نشہد ان سیدنا وسندنا وشفیئنا وشفاءنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا مطلوبنا وموجودنا وملجعنا ومحوانا وحولانا ومولانا سیدہ الہ سدوة المتہا تشفت جاہ سمدنا فتدلا فکانا قابق وسین اور ادنا اما بعد فارز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بعمت ربک ف espectه قبل میرے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آگئے سلسار نے بھی سے ملا کر آگئے سلسار نے بھی سے ملا کر آگئے نبیان سردار میں بھی سے ملا کر آگئے سلسار نے بھی سے ملا کر آگئے آگئے رب نے اراد میراج دی آگئے رب نے بھی سے ملا کر آگئے آگئے رب نے بھی سے ملا کر آگئے رب نے بھی سے ملا کر آگئے آگئے رب نے بھی سے ملا کر آگئے نبیان سردار میں بھی سے ملا کر آگئے نبیان سردار میں بھی سے ملا کر آگئے اللہ اللہ منزل کی حمد وصنع وضور نبیان شفید وعالمتال دے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں قدیعہ دوتر پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالہ کے عصان عظیم کے رب کائنات میں مجھو اور آپ کو رات کے اس پچھلے پہلے 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 ہیں اپنے اور عبی خیر کے ذکر کے لئے جنریا ہے یہ رب کی توفیق کے دوہر کچھ پہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو رحمہ مجھو اور آپ کو اپنے اور اپنے معبوب کے ذکر کرے گا میں صرف ایک بات کہکے اپنے گفتگو کی طرف آتا ہوں ایک بات ضرور یاد رکھئے گا یہ سرکار کی مجلس ہے حضور کے ذکر کی غزم ہے مصطفیٰ کے مدعات کی معافی ہے میں اور آپ سب یہاں پہ اگر آئے ہیں اس لیے کچھ ہماری گفتری بڑھ جائے گا نیکی کمانے کے لیے آتے ہیں لیکن اگر مندع سرکار کی مجلس میں آئے نیکی کمانے اور جو آمال پہلے سے موجود ہیں ان سے بھی آفت ہو گئے گئے اس لیے سرکار کے جب تکر کی مجلس لوگ پوری توجہ کے ساتھ پورے ان حماد کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور پوری عدب کے ساتھ آپ بیٹھیں گے کیونکہ جب قرآن کی آج پڑی دارے ہیں سرکار کا ذکر وراؤں اگر مندع سرکار کا ذکر وراؤں بڑی دیر سے بیٹھیں لیکن اس کے بعد تھوڑی جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں میں زیادہ نبی قفتگوں کا غائر بھی نہیں دیکھوں گا جتنی دیر آپ سن سکے اس کے بعد مچھوڑ جوڑا دوابی ہوگی پورے اندر محبت محبت اور ذوق اور شہر کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اب اسی محبت کے ساتھ آئے گا ساتھ پہ ایک بار پلند آواز سبانہ بات کرنا ہے میں نے بڑی مشروع معروف دو آیات مقدیسات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں جو آپ نے پورا ربیان نور کے اس مہینے میں اکثر خطابہ کا موزے و سفن یہ ہوتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کے سامنے علماء کے لئے یعنی آپ حضرات کے لئے کچھ نئی باتیں آپ کے کوشش گزار کر سکتا لقد منم اللہ علمہ بینینہ یہ جو آیت میں پڑھی ہے اس کے سامنے میں کیونکہ ایک موضوع امتدان آپ کے ذہن میں ہو تو پھر بات سمجھانا میں آسانی ہوتی پر مجھے ادھر ادھر کی بات نہیں آتی انشاءاللہ جتنی در آپ بیٹھیں گے میری کفتگو کا طالب یا قرآن سے ہوگا یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگا بہان اللہ اس آیت سے ہم مصطفیٰ کا ملاد بھی بھیان کریں گے اور حضور کی حیات تیبات بھی اور پھر مصطفیٰ بھی ختم نبوہ بہان اللہ ایسی ہے قائد سے صرف آپ کی توجہ درکار ہے وَأَمَّا بِنِعْحَدِ رَبِّ كَفَادِّس اللہ فرماتا ہے جب میری نیمت ملی تو اس کا خوب خوب چرچہ کیا تھا کیا کیا گروہ بولیں تین سے چار چھوٹا آپ بولیں کہ ساتھ نام دواز ہے کیا کیا گروہ بولیں لفظ نیمت کیا باہد اور اللہ فرماتا ہے جب میری نیمت ملے تو اس کا خوب خوب چرچہ کیا کرو یا اللہ تیری نیمتیں بے شمار ہیں انکنت نیمتیں ہیں لاتعداد نیمتیں ہیں گمنا چاہیں گم نہیں سکتے شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے اگر انسان صرف اپنے جسم پر گوھر کریں تو آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نیمت ہیں ان سے پوچھیے کہ اگر سے معروہ عقار اللہ کی کتنی بڑی نیمت ہے ان سے پوچھ یہ سماعت سے معروہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نیمت ہے ان سے پوچھ یہ لئے ہاتھوں سے معذول ہیں الغرض انسان بھروف و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر گنت اور لاتعداد نیمتیں ہیں یا اللہ تیری کم hätte نیمتیں ہیں تیری کس نیمت کا چرچہ کرے لاکھوں کروڑ کراہوں کرتا ہے تو خود قرآن میں فرماتا ہے گننا چاہو تو گننے ہو سکتے امام الامبیائنے کے صلاة و السلام تشریف ارباہ ہے صحابہ کی مجلس اتوجہ ہے میں ایک بات آپ یاد رکھے کہ ہم تکریر سنفیشمانے نہیں آئے نہ کسی جگہ تکریر سنانے کے لئے تو میں بات سمجھانے کے لئے آئے ہوں اور سمجھانے کے لئے یہ آپ کی توجہ اور آپ کا جاگتے ہوئے بیٹھن بھی ضروری ہے آپ کی توجہ اتوجہ ہوگی مجھے بات سمجھانے کے لئے اور آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی سبحان اللہ بولے بیالدو مزور کی مجلس ہے صحابہ تشریف فرما ہے اللہ خورماتے ہیں میری نعمت کا خوب پونچرچہ کیا کرو اس رف کی نعمتیں انگرد ہیں یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی نعمت بتا دیجئے کہ سب نعمتوں سے افضل بھی ہو سب نعمتوں سے آلہ بھی ہو بغاری کے الفاظ ہیں اگر الفاظ نہ ہوں تو ذمہ دار میں ہو جن نمبر دو ہے میری مصطفیٰ نے فرمایا محمد نعمت اللہ محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے محمد اللہ کی سب سے سارے بولے محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کے ملنے پہ جو آپ نے جلوس میں شرکت کی ہے اپنے گھر بار سے جائے گلی محلے سے جائے دروں میں محفلوں کا اتمام کیا مساجد نے کیا پورا مہینہ ربیو سانی کا مہینہ شروع ہو گیا آپ محفلوں کے نکات کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ آپ شرک اور بیدت نہیں کر رہے ہیں بلکہ رب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں چرچہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا چرچہ نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا جد پڑھنے سے نہیں ہوتا قرآن کی تلاوت کرنے سے نہیں ہوتا چرچہ حجر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا چرچہ کرنے کے لیے گلیوں میں نکلنا پڑتا ہے بزاروں میں نکلنا پڑتا ہے گلوں کو سڈانا پڑتا ہے بوسٹ اور عویزہ کرنے پڑتے ہیں اور اعلانات کرنے پڑتے ہیں ہم کلیوں بازاروں میں نکل کے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کی حوالے سے جو نعرے لگاتے ہیں جلوس نقالتے ہیں شرک اور پیدتنی کر رہے ہوتے رب کے حکم کی تعمیر فرماتے ہیں جس کو قرآن سے کتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سبحان اللہ کہیں میں قرآن کی اگری آیت پڑھتے ہیں بار 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 دوڑا خوڑی اور بلند آواز سبحان اللہ رب کائنات کبار سمجھانے کاؤس دیکھئے لکش قدر باقی اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ اللہ فرما تم نے مومن پہ سان کیا یا اللہ کیا احسان کیے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ مَنَ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ کیوں کہا یا اللہ جہاں تیرے مابوب کی نبوت کی بات ہے فرمایا نبی صدقی لیے منا کے بے جا جب سونے نبی کے رشالت کی بات ہے فرمایا رسول صدقی لیے بنا کے بے جا جب سونے نبی کی رحمت کی بات ہے خدر پر نام نے قرآن میں فرمایا فَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَمْ مَنَ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ آلَمْ مَنَ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ مومن نہیں ہوتا ہر قلمہ پرنے والا مومن نہیں ہوتا ہر قماض پرنے والا مومن نہیں ہوتا ہر داجة پرنے والا بھی کام senate والا نہیں ہوتا ہر قرآن کی دعوت کرنے والا چینیں اقترینی کرنے والا بیاں ایمان والا نہیں ہوتا کمٹ والے اور ایمان کام و ممان ہے کام میں مومن پرنے debrانت ہے بے نبی کی بارگاہ میں بے نبی کے بولان جنات خیال کے آزم رضی اللہ تعالیٰ نہو جب قویدِ مصطفیٰ بھی ہے اور قرآنِ مصطفیٰ مزور کی باردہ میں دشریف فرمائے عرض کی میرے وراد کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے امام علیہ السلام کے بلانے عرض کی قبلی وعالیہ میں کائنات کے اچھی اس سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا اس کی وائے اپنی جان کے فرمائے سوائے اپنی جان کے کائنات کے اچھی سے بڑھ کے آپ پیار کرتا ہوں کائنات کے اچھی سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں عرض صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے جب یہ فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا آم میرے غلام عمر تیرا عمار مکمل نہیں ہوا کامی کامی نہیں ہوا ہمی والے عمرہ عمار کم ہوتا ہے احمی نے فرمایا عمر تو نے میرا وہ فرما کی سوائے لا یعنی و آہد کو کبھتا اپنا اہد و علیہ میں وہ والدی و ولدی والمناسی اجمائی نارے تکبیر نارے سالب نارے سالب نارے تحقیق نارے حیدر انہیں نارے ہوسیہ آدنان شبی سب نبو 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 انہیں یا نبو 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 یا نبو میں فاروق عاظم سے سوال میں مصطفیٰ نے کیے میرے نبی کے غلام نے جواب ہماری لیے دیئے ورنہ میرے نبی کے غلاموں نے جب کلمہ پڑا ہے اپنی کردن مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان رما دی تھی یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے غلام ہے میرے نبی کے غلام ہے جب کلمہ پڑا اسلام سے اتدائی دورے مسلمان چک کے نماز بڑھتے ہیں امام علمی علیہ السلام کی بارگاہ میں فاروق عاظم نے عرض کی کمنی آ لے ہم حق پر ہے کے نہیں ہم حق پر ہے کے نہیں میرے نبی نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں پھر عرض کی کمنی آ لے جب ہم حق پر ہیں پھر چھپ چھپ کے کیوں پھر ہم چھپ چھپ کے کیوں اسلام کا اتدائی دورے کفر پوری طاقت میں ہے پوری پاور میں ہے میرے نبی کے غلام نے جب کلمہ پڑا ہے آج کے بعد چھپ چھپ کہ عبادت نہیں کرنی ہے آج کے بعد سین گاوہ میں نماز ادا فرمانی ہے آج میں نبی کے غلاموں نے دو قطارے بنا لی خرماتے جو اس کہاں سے ثابت ہے ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی کے غلاموں نے چلوز کی شکل میں دو قطارے بناائی ایک کے آگے فاروق عاظم اور دوسرے قطار کی آگے امیر حمد رضی اللہ تعالیٰ انہم آئے دونوں میرے نبی کے غلامیں دو قطاروں کے آگے میرے نبی کے امتدامیں جاریں سین کعبہ میں نماز ادا کیے فاروق عاظم سارے قطاروں کے دروازے تھکھتا آگے کہتے آمے نبی کے دشمنوں قطاروں آج کے بعد تمہاری میں چلے گی کمی والے جو تشریف لے آئے امام علمیہ کے غلاموں میرے سیدے مرزیدی اللہ کی بلہ امیر المجاہدین اللہ محافظ ساتھ مرزیدی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے لوکرنی صحابہ نے ملاد بنایا کیوں ہی بنایا آپ فرمایا کرتے تھے جیسے صحابہ نے بنایا ویسے ہم منائی نہیں سکتے ہم تو مصطفیٰ کا ملاد بناتے گروہ کو سجا کے لائٹن کر کے جناب پندال کو سجا کے مساجد کو سجا کے ہم مصطفیٰ کا ملاد اس قنداز میں بناتے لیکن نبی کے غلاموں نے اس قنداز میں سورے نبی کا ملاد بنایا ہے کیسے ہوں کسرا کے درماؤں سے کھٹے کھٹا کے ہاتھ میں درماؤں نے کسرمایا اور کافروں جنگل جاؤ اب تمہاری ہی نہیں چلے کے لئے اب کمری وعدہ تشریف دے آیا ہے نارے تکبیر نارے سارت نارے سارت نارے تحقیر نارے حیدری نارے خوشیہ نارے خط برموک نارے خط برموک آمدے مستفا اچھے آشقہ نے جشن منائے کے آمینہ دالا لے آ گیا اچھے آشقہ نے جشن منائے کے آمینہ دالا لے آ گیا اچھے آشقہ نے جشن منائے کے آمینہ دالا لے آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جنابِ فاروقِ عادم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو میرے نبی نے فرمائے عمر اب تیرا ایمان مقمل ہوئے اگر اچھے بات ہمیں سمجھ جانے کیلئے کی ہے لیکن میرے نبی کے اپنے نبی کا غلام نماز بھی پڑھتے تھے قرآن کے درعوت بھی کرتے تھے تحجب بھی پڑھتے تھے مصطفیٰ سے ساتھ جنگوں میں شریف بھی ہوتے تھے عمر جو جس کے میرے نبی نے فرمایا عمر کا ایمان مقمل نہیں ہوا پتہ چلا ایمان نمازوں کا نام ہے ایمان نمازوں کا نام ہے ایمان طاعت کا نام نہیں ہے ایمان قرآن کی دلعوت کرنے کا نام نہیں ہے ایمان چھنے اجملی ہو acronym کا نام نہیں ہے ایمان محبت الرسول اس کے مصطفivہ کا نام ہے جان سے پڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرو گے کامل معامل آجاؤگی کامل معمول آجاؤگی ادائی کی قصدر تو جلال کی قسم ہمارا پوری دنیا کو یہ چلے دے ستی بیاں پر سے لے کے آج تک کس نبی کے بلاو نے اپنی چاہت مصطفیٰ کے محفت و نام کی ہے اس کا تعلق کسی اور مسلم سے جواز نہیں ہے اس کا تعلق اہل سنت و دعا سے ہے غازی عمر چیوہ کو دیکھو گے تو سنی غازی مدین شریف کو دیکھو گے تو سنی غازی عبدالقیوم کو دیکھو گے تو سنی غازی تنویر کو دیکھو گے تو سنی اور میرے اور آپ کے غازی غازی ممتاز تنویر کو دیکھو گے تو سنی غازی کا پندہ چون کے جلی میں وہ ڈال سنتائے تو اپنی جان سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرتا اولاد سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرتا عزیز و قارم سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرتا اللہ نے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ہم نے مومینی پہ سامن کیے اب کوئی ملاد نہیں بناتا یا اعتراض کرتا ہے ملاد کیوں بناتے ہو اور پریشان نہ ہوا کرو سمجھ گیا کرو مقدام اللہ مومینی نہیں ہے اللہ نے احسان اس پہ جتایا ہی نہیں ہے اللہ نے احسان آپ پہ جتایا ہی تو احسان خرامہ اس میں ہی ہے بلک رب کی بارگاہ میں شکرانے کے دور پہ جلوز بھی نکالتے چنیا بھی لگاتے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے دور پہ جوابی ہوتے رب بہا تیرا شکر ہے دنیا میں عزمت والا مابو بتا کیا رفت والا مابو بتا کیا شان والا مابو بتا کیا اب سنیں اللہ نے احسان کیوں جتایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَمُ مِنِينَا ایک بات تو سمجھا لی احسان مومینی پہ جتایا ہے اور وہی احسان فراموش ہوئی ہوتا ہے جو اصلی بھی نہ ہو جو اصلی بھی ہو احسان فراموش نہیں ہوتا ساری زندگی احسان سے یاد رہتا ہے اور میاں سوافر کھڑی نیشی دور بشارہ جو اصلی بھی ہوتا ہے تیلے تیا جالا چلدے اس لئے آپ حضور کیامت کی کشی کا اظہار کر کے یہ ثابت کر رہے کہ اللہ کا شکر ہے جب اصلی بھی ہے اور نسلی بھی ہے اس لئے حضور کیامت کی کشی کا اظہار کر دیں اور اپنے انداز سے کشی بنا دیں اب سنیے کہ اللہ تبارک خبتالہ نے مومنین پہ احسان کیوں کیا اور مصطفیٰ جیسی نعمت عطا کر کے اس نعمت پہ اللہ نے احسان کیو جتایا ہے پہلی وجہ احسان کیلئے ہے آپ کو پتہ دنیا کو حصورت قانون بھی یہ ہے کوئی محب اپنا معبول کسی کو نہیں دیتا کوئی عاشق پر حاشو کسی کو نہیں دیتا اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان اسے کیو جتایا کہ دیا بھی معبول پہ محبت سے بولے سوالہ احسان اسے کیو جتایا پہلی وجہ احسان کی فرماتے دیا بھی معبوب ہے اور یہ دیکھ کے لیے میں بار مثال سے سمجھا دیتا ہوں یہ میرے آدمی موبائل ہے یہ کہہ میں مہتروں کبیر صاحب کو دے دوں اگر دے دوں اور دے کے واپس لے لوں پھر احسان جتا سکتا ہوں بولیے اگر دے کے واپس لے لوں پھر احسان ہاں دے کے واپس نہ لوں پھر احسان جتا سکتا ہوں مخلوق کا اصول و قانون بھی یہ ہے جو دے کے لے لیا جائے پھر احسان نہیں جتا سکتا ہے جو دے کے لے لیا جائے احسان ہے ہاں دے کے لیا جائے پھر احسان جتا سکتا ہے اور یہاں پر اللہ احسان جتا رہا ہم نے موکنین پھر احسان کیا ہے یا اللہ ہمارا اصول تو قانون اور یہ ہے جو دے کے واپس لے لیں وہ احسان نہیں جتا سکتا یہ تو کہتے ہیں مصطفیٰ مر کے مٹی ہوگے تُو نے دے کے واپس لے لیا پھر احسان کو جتا رہا ہے فرمایا وہ بکبلتے ہیں جو مصطفیٰ کی آیات کے بارے میں ایسے بکواہ صاحب کرتے ہیں فرمایا ہم نے احسان جتایا ہی جائے ہیں اگر تُو دے کے واپس لے لو احسان نہیں جتا دے فرمایا میں ربو میں نے احسان جتایا ہی اس لیے ہے کہ میں نے دیا بھی معبوب ہے اور دے کے پھر لیا نہیں اس لیے فرمایا میں نے دیا بھی معبوب ہے دے کے لیا بھی ہے دے کے لیا نہیں قیامت تک کے لیے معبوب جنہی عطا کر دیا ہے اب نبو فر پی قیامت تک میں نے مصطفیٰ کی سید مصطفیٰ کی اور رسال ابھی کے مصطفیٰ کی دوسری دریر میں حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں دیتا ہے سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ کلمہ سارے پڑھتے ہیں سارے یہ ویڈیو بن رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ تمام مسالے پڑھو کلمہ یہی پڑھتے ہیں اگرچہ کچھ اس میں اضافے ضرور کرتے ہیں لیکن یہ ضرور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ترجمہ سارے ہی کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سجدے کے لائک کلمی رب کے ذات ہے سجدے کے لائک آدمی رب کے ذات ہے لا الہ الا اللہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول سارے پولین کے بلند آوازے محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول اور بلند آوازے محمد اللہ کے رسول محمد اندرہ کے رسول ہیں تھے یا ہیں سوچ لو تھے یا ہیں سارے ترجمہ یہی کرتے ہیں اب آگے سنیے ہیں اور تھے میں فرق سمجھا دیتا ہوں ابھی بھی آیا نا نواز شریف شیر ایک بری فیر اب یہ بتائیے نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم تھا یا ہے زارے بولو زندہ بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تھا ہے عمران ہون پاکستان کا وزیر اعظم تھا کہ ہے تھا ہے نہیں شہباز شریف تھا ہے نہیں پتہ یہ چلا کہ جو منصف سے اتر جائے کرسی سے اتر جائے وہ تھا ہو جاتا ہے ہے نہیں ہوتا اگر جزتہ بھی ہو پھر بھی وہ تھا ہوتا ہے ہے نہیں ہوتا صرف منصف سے اتر جائے اور جو مر جائے وہ تو ہے تھا ہی تھا ہو جائے جو مر جائے تو جو مر جائے وہ تو ہوتا ہی تھا ہی تھا ہے جو زندہ بھی ہو منصر سے اتر جائے کرسی سے اتر جائے عوضے سے اتر جائے وہ بھی تھا ہوتا ہے ہے نہیں ہوتا اب آئیے اللہ فرماتے را الہ حقیل اللہ محمد و رسول اللہ سارے سلمہ نہیں پڑتے ہیں اللہ کے سوا کو معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے جب کرسی سے اتر جائے وہ بھی تھا جب مر جائے وہ بھی تھا جب محمد کے یہ کہتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے بھی مان نہ پڑے گا نبوت کے منصر پہ رسالت کے منصر پہ سیجد کے منصر پہ آج بھی مستخاب فائز ہے اور ملکے نہیں پوری زندگی کے ساتھ آج بھارے سکر نلوب عزمت شاہر ملتفہ عزمت شاہر ملتفہ جس کا ایمان اور عقید ہے ایمان اور عزمت شاہر ملتفہ ایمان اور عزمت شاہر ملتفہ میری چشم آلم سے چھپ جائے میری چشم آلم سے چھپ جائے میری چشم آلم سے چھپ جائے میرے نبی کے غلاموں ابھی میرے تیس منٹ ہوئے آواز چل رہی ہے تو تھوڑی برداشت کے لئے سپادرنا کہیں برند آواز امام الانبیاء کے غلاموں اللہ نے فرمایا میں نے ایسان اس نے جیتایا پہلی وجہ بھیان کی ہے ایسان اس نے جیتایا کہ دیا بھی ماں وہو برے پھر دے کے لیا آمین کہ ام تک کے امامو تو یہ اطاف فرما دیا اگر میرے اور آگے آقا مولا کے مطلق اللہ تبارک و تعالی عالمِ عروابِ سارے جنو رسولو کو جمع کر کے درات آدم سارے پر جنابِ حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ وسلم اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول آجائے حجزیں اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا مابوب آجائے اے موسیٰ عیسیٰ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا مابوب آجائے یا اللہ کرنا کیا ہے تمہارے ہوتے میرا ماں کو اپا جائے نبوت بھی میرے مصطفیٰ کی سریعت بھی میرے مصطفیٰ کی رسالت بھی میرے مصطفیٰ کی آدم صلی کر جناب حضرت عیسیٰ سارے نبیوں رسولوں کو فرمائے تمہارے ہوتے ہا جائے تمہاری نبوت نہیں اور جب مصطفیٰ خود پر نفس نفیز آ جائے جب مصطفیٰ خطبہ نفس نفیس آ جائے جب مصطفیٰ خطبہ نفس نفیس آ جائے حضور کی ہوتے ہوئے پاپ کانوں پر جان حضور کی خطب نبوہت کے ڈاپا ڈال سکتا ہے ہمارا عمار اور عقیدہ یہ ہے احجی نبوہت کے منصر پہ یامت تک اللہ نے خطب نبوہت کا پاڑ میں اور آپ میں آقا مولا کے سر کے سجا کے دنیا میں معبول سرمایا ہے اس لیے عمرت کی بارگاہ میں شپرانے کے دور پہ سارے بیٹھ ہمیں کہتے ہیں اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے ہم پہنسان یہ جائے ہم دری بارگاہ میں شپرانے کے دور پہ یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے بڑی نعمتیں عطا کی تو نے بڑے فضل عطا کی ہے لیکن یہ مصطفیٰ کی صورت میں تو نے ہمیں نعمت عطا کی ہے ہم جہنم کے کنارے کھڑے تھے تو نے اپنا ماں بھول دے کے ہمیں جنت کے کنارے پھیلا کرا کرنیا ہم سنیے شپرانے کے دور پہ کہتے ہیں کوئی شپران ہم بچے رہے گی ہم تا ہی پھارتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ فضل عطا کی ہے آرے کیا چاہیے فضل عطا کی ہے فضل اللہ جس کا ایمان رکھی رہی ہے کہ اس سے بڑا فضل ہوئی ہے مصطفیٰ کی ذات سے بڑا فضل اللہ کا کوئی نہیں ہے وہ چکنی بیٹھے گا بولے گا میری نظر پڑتی ہے نہ پڑے لیکن اس ماں بول کے نیے میں اور آپ کہہ رہے ہیں مقینِ دُمَّدِ حضرہ دُمَّدِ حضرہ میں بیٹھ کے مغلاموں کے وہ اب پھر ان جمعے کو سنگی رہے ہیں دیکھ کے بچان بھی رہے ہیں اب پڑھ لیجیے نہ فضل عطا کیا چاہیے مصطفیٰ سب بولے گی پندرہ سولہ بنزے ایسے رہے گے جبھی تک نہیں بولے وہ بھی بولنے فضل عطا کیا چاہیے بس آٹھ سے نہ اوپندے رہے گے جو ابھی تک نے بولے کہ بلا فضل رب بلے آلہ فضل رب بلے آلہ فضل رب بلے آلہ آرے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ سب آرے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ سب آرے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ سب آرے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ آرے کیا مصطفیٰ سب آرے کیا اللہ نے فرمایا احسان کی دوسرے بہتا ہی ہے میں جتنے میں بغیرہ رہتے انسان خواطا کی بولاتیین میں دیکھ لے بلے تو بہتنے میں دیکھ لے بلے تو جوانی دیا اللہ کی نمتہ دیکھ لے بلے تو اسم دیا دیکھ لے بلے تو روپیا پیسا دیا دیکھ لے بلے تو کائمات کی جدی نعمت نے عطا کی ایسان ہم جتایا اس لیے کے دے کے لے لیتا ہو محمد ایک انسان اس لیے جتایا جب سے دیا ترمیانی جب سے دیا ترمیانی پر کسی وجہ ایسان کی فرمایا میرے میرے خزانے میں جتنی نعمتیں میں نے جتنی نعمتی حضرت انسان کو عطا کی ہر نعمت کو سنایت ہے ہر نعمت خطب ہونے والی ہے ہر نعمت کو سنا ہونا ہے میں نے خدا دیوان دیتی ہے رشتہ دیتی ہے عزیز رو خارتی ہے روپیا پیسہ جلانی حسن سب کو دماغ گیا سب کچھ ختم ہونے والے اللہ من علیہ السلام سب کچھ خنا ہونے والے لیکن محمد وہ ہمیں وحط ہے جس سے خنایت نہیں ہے محمد وہ خنایت نہیں ہے یا اللہ جو وہ میں قرآن میں ہمیں بیان کر دیئے بدل آخیرہ تو خیر لکا میں والا اولا اور chicos میرے مصطفیاء کی آنے والی ہر گھری تگھری گھری شکل مائل 2013 بھی ہوگی اگر ضرر آدھا بھی ہوگی اس لیے ہم نے یہ کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ اگر تھاکے کہیں وہ تمہیں چھوڑ جائیں اگر اب تک کہیں یہ تو برنواز سبانتہ بول دیں سارے میں یہ پڑھنے کا فکر آخر ہے یا مصطفیٰ خیر اللہ را تیرے جیان یا تیرے جیان اگر اب تک کہیں یہ خیر اللہ را تیرے جیان حد کر جیس جس کا امام راقیدہ بولے یا مصطفیٰ کہیں یہ مرا تیرے جیان یا مصطفیٰ خلق برام بیر جناب کوئی مہین بیر جناب کی موقع بیر جناب جس کا ایمان اور رکید ہے کہ مصطفیٰ جیسا تو ہی نہیں ہے کائنات میں اللہ نے مصطفیٰ جیسا بنایا ہی نہیں ہے وہ اس نہیں ہے کہ داری مانے وقت پرندہ سے بولے گا یا مصطفیٰ خیر ورہ تیری جہاں تو یا مصطفیٰ خیر ورہ تیری جیہاں تو ہی نہیں ہے مصطفیٰ خیر ورہ تیری جیہاں تو ہی نہیں ہے مصطفیٰ خیر ورہ تیری جیہاں تو ہی نہیں ہے موسیقی 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 جنرد میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دھوڑے لیا بیٹی کا مقام کس نے بتایا مصطبہ نے وادین کا مقام اور مرتبہ کس نے بتایا وہ وادین جن کو منڈی میں جا کے فروغتیاں کرتے میرے نبی نے فرمایا جس ماں کو تو منڈی میں ڈا کے بیچ دیو ہم نے اس ماں کے قدموں کے نیچے دوائی جنرد کو رکھ دیا ہے جس ماں کو تو جا کے پنڈی میں پیچنے کے لیے جا کے اس ماں کے غصے میں رکھتا غصہ ہے اور پاک کی رضا میں رفتی رضا مصطبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاو اس لیے ہم رب کی بارگاہ میں شکرانے کے دور میں کہتے ہیں کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے آقا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے آقا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے آقا ہے سارا جگ سوالی ہے آخری پیغام آج فلسطین کی کیا آلت ہے اور فلسطین پہ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سارے آبابات اس بات سباب کو لیا گیا آج اگر فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یمن کے ساتھ ہو رہا ہے شان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس قبطر کی طرح آنکھیں بند کر لیں پہ بلی کو دے کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی ہوجہ دیکھنے رہی ہے پہ جب وہ اسے کردن سے تو بوچھتی ہے کہ اس سے سمجھ آتی ہے ہاں وہ تو مجھے دیکھ رہی تھے تو ہمارا حال بھی ہے ہمیں اس قبطر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارا بھی وہی حال ہو گیا پہ فلسطین کا حال ہے پہ شام کا حال ہے پہ لبنان کا حال ہے اس سے پہلے اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ ہماری پہ لبنان کا حال ہے